اس وقت کمرے میں امی بیٹھی ہوئی تھی اس لیے تمہاری کال کارڈ دے اور اب؟ اب میں چھت پہ آگیا ہوں کیا آپ کی امی بہت سخت ہے؟ ہاں تھوڑی بہت لیکن امی کیا ماننا ہے کہ اگر وہ سختی نہ کرتی ہم سب بھائی اوپر تو ہم سب بگڑ جاتے اور آج بھی رات میں کہیں جانا ہو تو ان کی اجازت لینا لازمی ہوتی ہے کیا شادی کے بعد بھی ایسا ہی رہ گا؟ ہاں پر ایسی کوئی روک ٹوک نہیں ہے لیکن اجازت لینا لازمی ہے کیا آپ کی امی بہو کے ساتھ بھی سخت ہے؟ امی یہ نہیں دیکھتی کہ بیٹا ہے یہ بہو اصول کی بات کرتی ہے ابھی جب میں نے تمہاری کال کارٹی تو پوچھ رہی تھی کس کی کال ہے تو میں نے کہا دوست کی کال ہے چائے پر بلا رہا ہے تو کہنے لگی اب دوستوں کے ساتھ بیٹھا کام کر دو اور گھر پر بیٹھنے کے عرصے ڈالو کیا آپ بہت زیادہ دوستوں میں جاتے ہیں؟ نہیں بہت زیادہ تو نہیں بس رات یہ کھانے کے بعد چائے پر بیٹھ جاتے ہیں ہوتل تک فوراں ختم کر دیں عادت کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے کے بعد دوستوں کے ساتھ ہوتل پر بیٹھنے کی اتنی سکتی اتنی سکتی سے تو میری امی نے بھی نہیں روکا کبھی ارے نہیں میں ایسے ہی کھیرے میں جانتا ہوں کہ شادی کے بعد انسان کی پرورٹیز چینج ہو جاتی ہیں نومان بتا رہا تھا کہ بیوی شوار کے دوستوں کو اپنی سوٹن سمجھتی ہے یہ نومان کون ہے نومان میرا دوست ہے گچھی اس سے پہلے شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد بیوی کو پیارہ ہو گئے